بہت سے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ گوشت سے بنے ہوئے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں اس بات کا ثبوت پاکستان میں موجود لاکھوں کے اتعداد میں کسائیوں کی دکانوں سے ہوتا ہے مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ملک بھر میں کساب، آخرکار منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغا کیوں کرتے ہیں اور ہر ہفتے منگل اور بدھ کو اپنی دکانیں بند کیوں رکھتے ہیں آئیے اس پارے میں کچھ دلچسپ معلومات جانتے ہیں گوشت بلا شبہ پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت مرغوب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانوں کا سردار قرار دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کا سالن دنیا اور آخرت میں سب سالنوں کا سردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے لوگ اپنی حیثیت اور اس اطاعت کے حساب سے گوشت کو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ قصائی حضرات منگل اور بدھ کو اپنی گوشت کے دکانے بند کیوں رکھتے ہیں اس سوال کا جواب تھی نظریوں سے پیش کیا جا سکتا ہے نمبر ایک خون کا دن پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان جگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا تو وہ دن منگل کا دن تھا اور قابیل دو دن یعنی منگل اور بدھ کو حابیل کی لاش اٹھا کر پھرتا رہا کہ اس لاش کا میں کیا کروں اور اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں کیونکہ تب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اسی مناسبت سے پاکستان میں کسی بھی جانور کو منگل اور بدھ کے روز زبا نہیں کیا جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منگل خون کا دن ہے اور اسی وجہ سے گوش کے کاروبار کرنے والے اس دن جانوروں کو زبا نہیں کرتے ہیں اسی ناغے کے حوالے سے دوسرا نظریہ جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قصائی حضرات ہفتے میں دو دن چھٹی کرتے ہیں اسی طرح جس طرح باقی ملازمت والے افراد یا کاروباری افراد ہفتے میں کسی روز چھٹی مناتے ہیں اسی طرح قصائی افراد بھی منگل اور بدھ کے روز چھٹی کرتے ہیں مگر یہ نظریہ اس قدر پختہ نہیں ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تیسری نظریہ کی جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے دراصل اس کے پسے پردہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں گائے بینسوں اور بکروں کی قینتی زیادہ نہیں تھی اور ماضی میں اب کی طرح ڈیری فارمنگ کا رواج نہیں تھا اور اسی وجہ سے مسلسل پورا ہفتہ جانور کی زبا کرنے سے گوشت کی قلت ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو گوشت کے حصول کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا صدر عیوب خان کے دور اقتدار میں ہفتے کو ساتو دن قسائی جانور زبا کیا کرتے تھے اور گوشت کے دکانیں کھلی رہا کرتی تھی لیکن عیوب حکومت نے جانوروں کی بے تہاشہ کمی واقع ہونے کی وجہ سے ہفتے میں دو روز یعنی منگل اور بدھ کو جانوروں کے گوشت پیچنے اور قسائیوں کو دکانیں کھولنے پر پبندی آیت کرتی تھی 1978 میں جب یہ قانون لاغو ہوا تو اس وقت گوشت کم مقدار میں کھایا جاتا تھا اور دکانیں بھی کم مقدار میں تھی اور قربانی کا جانور بھی زیادہ دھیاتوں سے خریدہ جاتا تھا اس لئے قسائی برادر اس ناغے کو ہزی خوشی مان گئے کیونکہ وہ اس دن جانور خرید لائے کرتے تھے تو ان دو دن کے ناغوں کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں توازن قیم کیا جا سکے اور مارکیٹ میں گوشت کی سپلائی میں باقی پانچ دن میں کمی نہ آئے لیکن اب اکثر کساب ان ناغوں سے خوش نظر نہیں آتے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہفتے میں دو ناغے کرنے سے ان کے کاروبار میں بہت کمی آتی ہے